یوپی نکایت چناف سے جڑیے جن کاری آپ کو بتاتے ہیں یوپی نکایت چناف کی تشویر کا آج آخرے دن نکایت چناف کے دوسرے مرحلے کے لیے آج جو تھم جائے گا انتخابی شور آج شام سے تھم جائے گی انتخابی تشویر گیارہ مئی کو دوسرے مرحلے کے لیے ووٹنگ ہوگی تو وہیں تیرہ مئی کو آئیں گے نکایت چناف کے نتیجے تو تبدیش میں نکایت چناف کو لے کا تمام سرگرمیہ اروج پر وی جی پی کی طرف سے یو گیا دیتینا تو سمجھ وادی پارٹی کی طرف سے اکھلے شیادہ موٹ جا سنبھالے ہوئے ہیں اور اپنے امیدواروں کے حق میں ووٹ کی اپیل کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں الگ الگ جگہوں کے دورے روڈ شو بھی دیکھنے کو مل رہے ہیں اور آج دوسرے مرحلے کے تحت آخرے کوشش کرتے ہوئے تمام تلیدران نظر آئیں گے چونکہ آج آخرے دن ہے آج انتخابی شور تھم جائے گا دوسرے مرحلے کے تحت انتخابی تشویر کے لیے آج آخرے دن مسید جانکاری کے ساتھ ہمارے نمائدے گفران اس وقت ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں گفران دوسرے مرحلے کے تحت کہاں کہاں ووٹنگ ہونی ہے اور کیا کچھ آخری مرحلے میں تیاریاں جی بلکم دیکھئے نکائے چناؤں کے جو آج ہے دوسرے چند کا مردان مردان سے پہلے کا جو پرچار ہے وہ آج ہے تھم جائے گا شام سے بجے سے بعد سبھی پارٹیوں سے جو نیتا ہے وہ جو ہے کوئی بھی ریلی کوئی بھی ایک طریقے سے جلوس یا پھر کوئی چناؤی پرچار جن سبھائیں نہیں کر سکیں گے پوری طریقے سے آج اس پر پابندی لگ جائے گی اس سرنگ کی اگر بات کریں جارہ فروری کو جہاں مددان ہونے ہیں جہاں معافی دے گا مائی کو جہاں مددان ہونے ہیں اسے میرٹ علیگر سا جہاں پور برہلی کان پر نگر آیوگیا نگر نگم اس طریقے سے کئی جنپد ہیں جو پچھوئی یوٹی کے ہیں جہاں پر ایک جارہ مائی کو مددان ہونا ہے اور سیرہ مائی کو مددان ہونی ہے تو ایسے میں تمام جو سیاسی پارٹیاں رہی ہوں سماجواری پارٹی کی بات کریں بی جی پی کی بات کریں بہت جن سماج پارٹی بھی پچھوئی یوٹی میں بہت مجبوتی سے چناؤ لڑ رہی ہے کانگریس پارٹی بھی لڑ رہی ہے عام آدمی پارٹی بھی لڑ رہی ہے اوائی سی کی پارٹی مائیم بھی چناؤی میدان میں ہے تو ایسے میں بہت دلچس کا یہ مقابلہ اور اب جب دیکھنا ہوگا کہ آج چناؤ پرشار کا جو شور ہے وہ جب کھمے گا اس پورے چناؤی جو نتیزے ہیں جب مددان ہوگا اور جب نتیزے تیرا مائی کو آئیں گے تو کون پارٹیاں مدداتاوں کو اپنے کتنا رضانے میں کامیاب ہوئی ہیں جو ان کے وعدے تھے ان وعدوں میں کتنے دم تھے اس طریقے کی تمام چیزوں کو لے کر جو مدداتاوں کا جو رضان ہے وہ کلحال تیرا مائی کو صاف ہوگا لیکن ہاں آج یہ ہے چناؤی پرشار کا جو سور ہے وہ کلحال سمجھ جائے گا بلکل اور ساتھ ساتھ جس طرح سے دیکھا جائے گفران الگ الگ لیڈران اپنے اپنے امیدواروں کے حق میں ووٹ مانگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں بی جے پی کی طرف سے اگر یوگی آدھتنات کہا جائے وہ بھی خوب انتخابی سرگرمیوں میں شامل ہیں اور ساتھ ساتھ اکھلیش یادف بھی اپنے امیدواروں کے حق میں ووٹ مانگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں دیکھیں بلکل پہلے کرن میں ہم نے دیکھا تھا کہ یوگی آدھتنات لگاتار چناؤی پشار میں جتے ہوئے تھے انہوں نے ہر ان سہروں کا دورہ کیا تھا جہاں پر نگر نکائے کے چناؤ ہو رہے ہیں خاص کر کے جہاں پر مہاپور کی سیس ہے جہاں میئر کے چناؤ ہو رہے ہیں ان سیتوں کا ضرور انہوں نے دورہ کیا وہاں پر جنسدائیں کی روڈسو بھی انہوں نے کیے لیکن یوگی آدھتنات کے علامہ اگر بپکشی دلوں کی بات کریں تو سماج وزی پارٹی کے جو لیڈر ہیں آسلیش یادو پہلے شرح کے چناؤ میں فیلحال وہ ضرور چناؤی پرکار میں نہیں دکھائی دیئے لیکن ہاں دوسری شرح کا جب مددان ہونا ہے اس سے پہلے ان کو کل آلیگرڈ میں دیکھا گیا تھا دوسرے شہروں میں بھی انہوں نے دورے کیے تو چناؤی جنسدائیں کی تھی تو نشی طور پر دوسری شرح کا جو چناؤ ہے بہت دلچسپ موڑ میں پہنچ چکا ہے جی آدھت دین اوہی سی بھی پشنی یوٹی میں تمام سہارنٹر کی بات کریں یا پھر میرک کی بات کریں یا پھر مرادہ بات کی بات کریں سہروں میں انہوں نے بھی جن سبائیں کری ہیں تو یہ نشی طور پر یہ چناؤں میں کئی نہ کئی سے مدداتاؤں کا جو رجان ہے وہ دیکھنا ہوگا کہ کسی طرح جائے گا کیونکہ گیارہ مہی میں جب مددان ہوں گے اور مددان کے بعد ایڈی ایم میں جو متوں کی جو اس طرح سے مت ہے وہ قید ہو جائیں گے اور تیرہ مہی کو جب کلیں گے بلکل تیرہ مہی کو نتیجہ آ جائیں گے تو وہیں یہ تصویر بھی صاف ہو جائے گی اور ایسے میں آگ افران چکے اتھا پردیش کی سیاست کی جب بات آتی ہے تو ہر الیکشن کافی معنی رکھتا ہے ایسے میں نکائر چناؤ کو لے کر ہی لے کر بھی بڑے پیم آنے پر ہم دیکھ رہے ہیں انتخابی سرگرمیاں کی جا رہی ہیں یعنی کہیں نہ کہیں جو ڈیولپمنٹ ہے سیاست میں وہ بھی کافی دیکھنے کو مل رہا ہے کامپٹیشن بھی کافی دیکھنے کو مل رہا ہے دیکھئے نشید طور پر دیشی میں نہیں بلکہ پردیش میں ساز کر کے کبھی بھی جب چناؤ کے ماہول ہوتے ہیں تو توہار جیسے ہوتے ہیں اور نوکتنٹ کا پرد ہے اور کسی کو اس میں بھاگ لینا بھی چاہیے لیکن سیاست دان جو ہے ساز کر کے جو سیاستی پارٹیاں ہیں ان کی جو اپنے جن سکی ہوتی ہے وہ بہت ماتھ پوڑ ہوتے ہیں اور یہ چناؤں نگر نکائے کا جو ہے یہ ماتھ پوڑ اس لیے بھی ہو جاتا ہے کیونکہ اس چناؤں سے ٹھیک بات جو ہے اگلے سال دوہزار چوبیس میں لوگتبہ سے چناؤں ہوں گے دیشدار میں چناؤں ہوں گے تو نشید طور پر یہ چناؤں آساس کر کے اس پردیش میں چاہے سختہ داری پارٹی کی بات کریں آپ کو بفقش کی بات کریں ان کے لیے ایک آجمائیس بھی ہے اور ایک ان کے لیے امتحان بھی ہے کہ اگر اس چناؤں میں وہ کامیاب ہوتے ہیں تو اس کے دم پر اگلے چناؤں میں جائیں گے لوگتبہ میں جائیں گے تو اس کے پہلے وہ اپنی طاقت دکھانے کی جو کوائد ہے اور یہی وجہ ہے کہ نگر نکائے چناؤں میں جو بڑے نیدرانے چاہے گے کہ اتناس کی بات کریں اکلے سیادو کی بات کریں بی ایس بی بھی بہت شکری دکھائی دی ہے کانگریز بھی شکری رہی ہے تو اس چناؤں پر یہ چناؤں جو ہے بہت دلکت موڑ میں ہے اور یہ چناؤں کی کہیں میں کہیں سے دوہ جہ چوبیس سے جو راستے ہیں جو بھی پارٹیاں جیتے ہیں ان کے راستے آگے پھولیں گے بلکل آگوفران اور لگتار سبھی برزینے لیڈران بھی اپنے امیدواروں کے حق میں ووٹ مانگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں حال ہی میں براجش باتھک بھی ووٹ مانگتے ہوئے نظر آئے اور سیدھے طور پر وہ بی جی پی کی جیت کا بھروسہ دلاتے ہوئے اور یہ کہتے ہوئے نظر آئے کہ تمام تر ریپورٹ سے جنکاری ملی ہے تو وہیں اگر دیکھا جائے تو چوک چوراہو سے بھی یہی چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ بی جی پی جیت حاصل کرے گی اس طرح کے دعوے کرتے ہوئے نظر آئے پراجش باتھک